بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی ناظرین آپ نے فریڈم آف سپیچ ازادی اظہار رائے یہ لفظ تو بہت سنا ہوگا لیکن اس وقت فریڈم آف سپیچ is under attack اس وقت جو ازادی اظہار رائے ہے اس پر بہت بری طرح حملہ ہوا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ یا مین سٹریم میڈیا پہ سینسٹیو ایشیوز پر بات کرتے ہیں وہ ایشیوز جو کہ دنیا کو پسند نہیں آرہے تو اس کے بدلے میں ان کی ازادی اظہار رائے کو سلب کیا جا رہا ہے حالانکہ یونائٹیڈ نیشن کی آرٹیکل نائنٹین اور ریزولوشن ففٹی نائن کے تحت آپ کسی کے اوپر بھی روک ٹوک کسی کو منع کرنا اور کسی کی آواز کو نہیں دبا سکتے یہ دنیا کا ایک انٹرنیشنل قانون ہے جو کہ مغرب ہو یا مشرق ہو ہر ملک پر لاغو ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جس انداز میں پاکستانی اکاؤنٹ سے ٹوٹر پر وہ ایک ٹرینڈ ابھی شروع ہوا جس میں پاکستان کے بارہ سے زیادہ ٹوٹر پر اکاؤنٹ بند ہوئے ہوئے ہیں ہمارے صدر مملکت سے لے کر وزیر مواصلات تک بڑے بڑے صحافیوں سے لے کر سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ اور آپ جس شخص کی بات کریں کہ اگر وہ اس ظلم اور زیادتی کی بات کریں اس کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی بات کریں جہاں پر آج چوبیسوہ روز اکر فیو کا اس کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا جاتا ہے Even I am not too sure that this program will run on this social media or not but I will still continue to raise my voice for کشمیر and the people of کشمیر یہ میں نے انگلیش میں اس لیے کہا کہ سوشل میڈیا کے الگوریتم میں میری یہ آواز جائے اور انہیں یہ چیز سمجھ آئے کہ اگر وہ freedom of speech کو روکنا چاہتے ہیں تو وہ بے شک روکیں ہمارے پاس جتنے فورم موجود ہیں ہم ان سب پر کہیں نہ کہیں اس ظلم اور زیادتی پر بات کریں گی کیونکہ خوشبو ظلم اور گناہ ان تینوں چیزوں کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں ابھی جب یہ کرفیو ہٹے گا تو پھر ظلم اور زیادتی دنیا کو نظر آئے گی تیس ہزار سے زہد لوگ وہاں پر مزید آئے ہیں جو کہ فوجی نہیں ہیں اب پلین کیا ہو سکتا ہے سوائے نسل کشی کہ یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں لیکن دنیا ایک خاموش تماشائی کی طرح یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے لیکن ہم جیسے لوگ جب اس پر بات کریں ٹوٹر ہو فیس بک ہو یا اور کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو ان پر پابندی لگ جاتی ہے ان کی اکاؤنٹس کو بلوک کر دیا جاتا ہے آپ کوئی ایسی تصویر شیئر کریں جسے وہ اپنی الفاظ میں سنسٹیف کہیں ایک پراپر سوشل میڈیا فورم وہاں موجود نہیں ان بڑی کمپنیوں کا کوئی رولز کوئی نظام کوئی ایسے انہوں نے پروٹوکولز نہیں بنائے جس کے تحت وہ اس کو منع کر سکتے جیسے آسٹریلیا نے ابھی ریسنٹلی اسی سوشل میڈیا کے بڑے جائنٹ کو اس بات پر منع کیا ہے کہ اگر آئندہ آپ نے تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی آپ کے پلیٹ فارم سے تو آپ پر پابندی لگے گی اور اس کا ٹائم فریم نہیں دیا کہ کتنے عرصے کی ہوگی پاکستان کو بھی اس طرح کے رولز بنانے چاہیے جہاں غیروں سے گلا وہاں اپنوں سے بھی کچھ گلا کرنا چاہیے کشمیر کے مسئلے پر بی جے بی کے ساتھ اس وقت تمام پارٹی ہیں عام آدمی سے لے کر ان کی جو شف سنہ اور جتنی پارٹی ہیں وہ ساری کی ساری کھڑی ہیں وہ ایک نکتے پر جمع ہیں جبکہ ہمارے ہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑے ہوئے بلاول زرداری صاحب جو کہ بہت اچھی انگلش بولتے ہیں جن کی پہلی تقریر دنیا بھر میں مشہور ہوئی اگر وہ عمران خان صاحب سے جہاز لے کر پوری دنیا کا ایک ٹرپ کریں بڑے بڑے لوگوں سے ملیں اپنی والدہ کا نام استعمال کریں جو کہ وہ سیاست میں پہلے سے ہی کرتے ہیں تو یہ بہت لوگوں کو ایک اٹھا کر سکتے ہیں ان کا قد بھی بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے نانا نے سلامتی کونسل میں کشمیر کے ایشو سے ہی اپنا سیاسی قد بڑھایا تھا بلاول کے پاس بھی ایک بڑا اچھا چانس تھا اور ساتھ کشمیر کے لوگوں کا شاید کچھ بھلا ہو جاتا کہ ان لوگوں کی آواز دنیا کے ان ایوانوں تک ان لوگوں تک پہنچ سکتی جہاں شاید عام آدمی کی پہنچ نہیں لیکن بلاول بٹو اپنے ابو جان اور اپنی پھپو جان کی رہائی اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم ان کے مطابق ہو رہے ہیں ان پر ہی وویلہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں یہ ہوتا ہے نتیجہ جب ہمارا سیلیکٹرز سیلیکٹڈ کو آکے بٹھاتے ہیں اور پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ کو پاکستان کے ایکانوپی کو پاکستان کے سیاست کو اپنے انٹریسٹ کے لیے جو اپنے انسٹیجیوشنل انٹریسٹ نہیں ہوتے اپنے انٹریسٹ کے لیے کمپرمائز کرتے ہیں پھر یہ سیلیکٹڈ کو لے کے آتے ہیں اور یہ سیلیکٹڈ جو ہیں وہ صرف اپنے سیلیکٹرز کو خوش رکھتے ہیں آپ کو پاکستان کے عوام کو تو خوش نہیں رکھتے ہر وقت انہی سیلیکٹرز کو خوش رکھنے میں بزی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ عوام بہنگائے کی سنامی میں ڈوپ رہے ہیں کشمین ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے تو ہم اس بلیم کو صرف ہمارا گووننس کا مسئلہ ہے اس پر انہیں سوچنا چاہیئے تھا پاکستان کے ہاتھ بندے ہوئے مزید وہ کچھ نہیں کر سکتے فیلال ان کے بقول لیکن ائر سپیس فضاء ان کی اپنی تھی زمین ان کی اپنی ہے اور افغان ٹریٹ جو تجارت ہوتی اس راستے سے یہ تمام چیزیں وہ روک کر دنیا کو ایک میسیج دے سکتے تھے جو نہیں ہوا اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس پر آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں وزارت قانون کی ملائکہ بخاری صاحبہ ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ جو بھی ایونٹس ہوئے ان پر ان کی کیا رہا ہے میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہ بتائیں کہ ابھی جو پاکستانی سوشل میڈیا پر کشمیر کے ایشیو پر اگر بات کرتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹس کو بین کر دیا جاتا ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جیناٹی نیشن کا اس پر ایک ریزولیشنز ہیں اس کے باوجود تو حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا اقدامات کرے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹر کی جو ڈسکرمینٹری پالسی ہے جس کے اندر ریسنٹی صدر پاکستان کو انہوں نے نوٹس پھیجا جو پاڑ میں وٹوا کر لیا اور بہت سائے منسٹرز ہیں بہت سائے ایکٹیوست ہیں بہت سائے میمبرز پارلمنٹ ہیں جن کو ایسے نوٹسز آئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نوٹسز ہیں ٹوٹر کی طرف سے اور یہ جو کلوزر آف ٹوٹر اکاؤنٹس ہے یہ پری سپیچ کی انٹرنیشنل رائٹ جو آلمی دنیا میں انٹرنیشنل لوگ گارانٹی کرتا ہے انہائیٹڈ نیشنز کا چارتے گارانٹی کرتا ہے جو پاکستان کی کانسٹیوشن گارانٹی کرتی ہے اور جس بھی کانون کے مطابق ٹوٹر جس بھی کانون کے میرے دنیا میں یہ پی سپیچ کی رائٹ کو شورلی دیفنیتو丽ی یہ اس کو عبرگیٹ کرتا ہے اس کو انڈرمائن کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پولسی دسکرمنیٹری ہے ڈسپرپوشنٹ ہے کیسکرڈ کا ایشو جو ہے وہ ہومنڈ رائٹ کا ایشو ہے اور جب ہومنڈ رائٹ کی بات آتی ہے اور جب انڈیا کی اعلیگل اینکشیشن انڈیا کی گریف بائلیشن اور انسان کشمیری تو پھر ٹوٹر کی اس پولیسی بازار ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس منٹری نظر آری اور یہ لیگل بھی ہے بھائی ای نو 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 اپریٹ کرتے ہیں تو افکورس پاکستانی گورنمنٹ اس کی اپروچ کر رہی ہے ٹوٹر کو ہم نے اپنی جو ریزرویشن ہے اپنی پورٹس کو ریزیسٹر بھی کرایا ہے اور جو بھی ہمائے ریلیونٹ منسٹری پورٹس جو بھی ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گی ٹوٹر کے ساتھ بکورس یہ بہت غلط ہو رہا ہے پاکستانی اکٹویس کے پاس اور ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹر کا سارا جکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے اور ایک رائے یہ بھی ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے بکورس ٹوٹر کے اندر اس فقط ایسے لوگ کام کریں جو انڈین ڈیسینٹ کے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی انڈیپینڈنٹ انسٹیوشن کو جو کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی وائس بنیں گے اور ہم پری سپیچ کو پرموٹ کریں گے ہم دیفنس کو پرموٹ کریں گے وہ اپنی ہی ساری پولیسیز کو اپنی ہی سٹیٹیڈ آپلیگیشن کو وہ بائیلیٹ کر رہے ہیں آپ ایک ایسا ٹول ہیں جس کے سور لوگ پری سپیچ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ خود ہی پری سپیچ کو کرب کر رہے ہیں تو یہ بات سے سمجھ نہیں آتی اس مخارط دنیا میں جیسے آسٹریلیا میں ریسنٹی انہوں نے بھی بات کی کہ سوشل میڈیا میں اگر وائلیشن کی اس طرح کی جو وائلنٹ ویڈیوز دکھائی جائیں تو وہ اس کو بین بھی کریں گے اور ان سوشل میڈیا کے جائنٹ سے ان کو بڑے ہیوی فائنس بھی دیں گے تو پاکستان میں بھی کچھ ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ سنگل ویڈ ٹرافک چلتی ہے ٹویٹر پہ تو یہ لوگ بھی کچھ ایسا اقدامات کر کے اس کو روک سکیں سیکھیں اپنے قانون کے مطابق اپنی جو لیگل ہمارے آپشنز ہیں ان کو ایسیس کریں گے اب یہ قبلت وقت ہوا کچھ کہنا بکوز ابھی اس میں گورنمنٹ نے اس پر کوئی حتمی پولیسی فیصلہ نہیں کیا بٹھ اوبیسی حکومت پاکستان کے پاس کی سارے آپشنز ایویلیبل ہیں کہ ہم ان دونوں اداروں کو چاہے وہ پیسپک ہو یا ٹویٹر ہو یا کوئی اور انڈیپینڈنس انسٹیوشن ہو جو پاکستانی کی بیسک فنڈیمنٹل رائٹ کو وائلیٹ کرے گا تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سیتزن کی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں اور اسپیشلی آن اگریف ہومن رائٹس ایشو جو انٹرنیشنل رائٹس ہو چکا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو بردریت ہو رہی ہے جو بروٹیلیٹی ہو رہی ہے وہ ہر انٹرنیشنل ہیمنٹیرین لوہ ہر انٹرنیشنل نوم کے خلاف ہے اور یون چارٹر کے بھی خلاف ہے تو ہم اس کے اوپر ایک فیصلہ کریں گے اور پھر جب اس پر کوئی حقیق شکل آ جائے گی تو ہم اس کو منظر عام پر لے آئیں گے اچھا ہم اس مخاری یہ بتائیں کہ یہ چیزیں تو چلے بہت سی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن ہمارا ریاکشن اتنا سلو کیوں ہوتا ہے کہ جیسے ابھی موڈی صاحب کا تیارہ ہماری فضاء میں رہا دھو ڈھائی گھنٹے کہا جا رہا تھا کہ ان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے ہم ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کریں گے یہ پروٹیسٹ کریں گے لیکن ایسا ہوا نہیں زمینی تجارت سب کو جاری ہے تو یہ ایسا حکومت کیوں نہیں کرتی یہ چیزیں دیکھیں ہم نے ایک گارمنٹ کی سٹیٹک پالسی ہوتی ہے اس وقت گارمنٹ کی جو پالسی تھی پرائیٹ کشمیر ایشو جو ابھی انکسیشن کی انڈین اوکیپائیٹ کشمیر کی اس سے پہلے اور ابھی تک یہ جسیزن نہیں ہوا تھا کہ ہم ایر سپیس کو کلوس کریں گے جب ہم نے یہ پالسی دیسیزن نہیں لیا کہ ایر سپیس کو کلوس کریں گے تو ہم پھر سلائیڈ گزرنے سے روک نہیں سکتے تھے اب آپ نے سنا ہوگا کل یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ کیابنٹ کے اندر دسکشن ہوئی ہے کشمیر ایر کمپلیٹ کلوسر آف ایر سپیس پر بات ہو رہی ہے بیٹ اگر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا لیکن ہم نے اپنی دیپرماتک ریلیشن کو ان کے ساتھ ڈانگریٹ کیا ہے ہم نے ان کی ہائی کمیشنر کو واپس تھیجا ہے ہم نے اپنے جو ان کے ساتھ ہمارے بائی لائٹرل ریلیشنشپ ہے اس کو بھی ہم ریجیو کر رہے ہیں جو بھی ہمارے ان کے ساتھ سی بی اینڈ ہیں ہمارے جو ان کے ساتھ ٹریڈ ہے ہمارے جو ان کے ساتھ ٹرانسپورٹ آرینجمنٹس کی ہم سب جو ہے ہم نے اس وقت ختم کر دی ہیں تو بڑا پاکستان نے ایک سٹرونگ میسیج دیا ہے ایڈیا کو اور اگر ہمیں لگے گا کہ یہ اے سپیس پر ہونے سے ہماری کنفری کی پوزیشن پروٹیکٹ ہوگیا ایڈیا پاکستان کی کیابنٹ ہے اور وزیراعظم ہے کو اسے ختم کرسا کر کے عوام کو بتا دیں ابھی عمران خان صاحب نے کہا وہ کشمیر کے صفیر ہیں آپ دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں گی اپنی منسٹری کی طرف لاؤ منسٹری کیونکہ آپ اس میں گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں اسپیشلی اسٹریلیا میں انہیں کیا کرنا چاہیے سپوز ہمائیں اوورسیز پاکستانی انکلوڈنگ اوورسیز پاکستانی جو آسفیلیا میں رہتے ہیں میری ان سے اپیل ہوگی ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ پلیز اس کورپ کے اندر آگے بڑھیں اور ہیومن رائٹس پیسز پہ اور از اپاکستانی اور از ان انڈویجول بکرد وہ ایک دیموکراتک کنٹری کے اندر رہتے ہیں یہ دیموکراتک نورمز کو فالو کرتی ہیں تو پرنسپل پوزیشن لے ایک پرنسپل سٹانس لے اور پلیز جہاں جہاں وہ اپنی پروٹس ریجسٹر کرا سکتے وہاں ریجسٹر کرا جی ناظین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے ملائکہ بخاری صاحبہ کی باتیں بھی سنی اصولوں پر انسان کھڑا ہو تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی اس وقت ہم لوگ حق پر کھڑے ہیں اصولوں پر کھڑے ہیں مظلوم کے ساتھ کڑے ہیں اس لئے ہمیں مشکلات بھی آئیں گی تکلیفیں بھی آئیں گے انشاءاللہ ہم انہیں برداشت کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور جیت آخری انشاءاللہ حق کی اور فتح کی ہوگی بلید احسان جنجوہ پروڈیوسر اور ٹین سیوی کازمی کو اگلے پرگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ